چیئرمن تحریک انصاف عمران خان کی اچانک زمان پارک سے روان گی پولیس سمیت رہائشگاہ کے باہر موجود کارکنوں تک کو خبر نہ ہونے دی اور معمول کی ٹرافک میں ہی سیدھا لاہور ہائی کورٹ جا پہنچے عدالت میں موجود اہل کار بھی شش و پنچ کا شکار ہو گئے اپریٹر گازی انتیار جی پیو گیڈر میرے پاس نفری بھی تھوڑی ہے گیڈ پاس باندھو رائے مشکل ہوئے نا سر عمران خان کی گاڑی ان کے ذاتی سیکیورٹی سٹاف کے حصار میں لاہور ہائی کورٹ کے اہاتے میں گئی عمران خان عدالت میں حفاظتی زمانت کے لیے پیش ہوئے عمران خان کی تھانہ گولڑا اور سی ٹی ڈی کے مقدمات میں لاہور ہائی کورٹ نے ستائیس مارچ تک حفاظتی زمانت منظور کر لی فواد چودری کا کہنا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے حکومت کو کل تک کسی بھی نئے مقدمے میں عمران خان کی گرفتاری سے روک دیا ہے جبکہ زمان پاک میں عدالتی احکامات کے خلاف ورزی پر نگران وزیر اعلیٰ پنجاب، آئی جی پنجاب اور سی سی پیو لاہور کو توہین عدالت میں جواب دینے تھا بھی کہا ہے ہائی کورٹ کے حکم کے باوجود جس طرح سے زمان پاک کے اوپر حملہ کیا گیا اور عدالت کے احکامات کو کدھجیاں اڑائی گئیں اس کے اوپر ہم نے توہین عدالت کے مقدمہ فائل کیا تھا تارک سلیم شیخ صاحب کے پاس اس میں جو چیف سیکرٹری آئی جی سی سی پیو چیف منسٹر ان تمام کو نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں اور یہ مقدمہ اب اگلے منگل کے لیے دوبارہ ان کے رپلائے کیا جو ہے اس کے بعد یہ دوبارہ ہیرنگ ہوگی اور یہاں پہ جو ایک واضح توہین عدالت ہوئی ہے اس کے اوپر جائج صاحب نے بڑا واضح موقف اپنا دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ رول آف لاؤ قائم کرنا ہوگا ہمیں ہر صورت پاکستان میں اور یہ جو چیزیں ہوئی ہیں وہ اینا بیٹ ٹیسٹ ہیں اور جائج صاحب نے بلکہ جو اس وقت جوڈیشری کے اوپر ایک کیمپین ہے اس کے اوپر بھی بڑی برہمی کا اظہار کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جو لوگ یہ کیمپین کر رہے ہیں میں انہیں خود سلو موٹر نوٹس دے کے کنٹیمٹ میں بلاؤں گا چیئرمن تحریک انصاف نیپ کے ڈیویجنل بینچ کے سامنے بھی پیش ہوئے عدالت نے عمران خان کو حفاظتی زمانت دے دی عمران خان لاہور ہائی کورٹ سے زمانت پارک واپس پہنچے تو کارکنوں نے نعرے بازی کر کے ان کا استقبال کیا آن پوائنٹ نیوز لاہور